وہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار فیملی میں نا کہتے تو ہم اس کو محبت ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہوتی کنٹرول ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک طرف سے جو ہے وہ بیوی کی طرف خرچے ہیں بچوں کی طرف خرچے ہیں ہمارے کلچر میں کیا ہوئے میں نے اور میرا اس بات کا جائزہ ہزاروں ای میلز پڑھنے کے بعد ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں بتایا یہ سکھایا یہ گیا ہے کہ تمہاری جو اصل فیملی ہے نا وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے بہن بھائی ہیں اور جو بیوی بچے ہیں نا وہ تو ایک بوجھ ہیں وہ بوجھ ہیں اور پھر کئی ہماری کلچر ہر جگہ ایسا نہیں ہے لیکن کئی کیسز ایسے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے بیوی آ جاتی ہے گھر میں تو اس کو یاد دلائے جاتا ہے شوہر کے ذریعے یا ان لاؤز کے ذریعے کہ یہ ہمارا گھر ہے یاد رکھنا ہم نے تمہیں بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اس گھر میں آنے دیا ہے میں تو اس کے خلاف تھی لیکن چلو کیا کر سکتے ہیں میرا بیٹا پاگل ہو گیا تھا یا جو بھی اور اس کو بیوی کو یاد دلانا ہے کہ اس کا حق کمی شریعت کے اعتبار سے جب وہ بیٹے کا خرچہ ہوگا تو کہاں پہلے ہوگا بیوی پہ لیکن اس گھرانے میں یہ ایکچول کیسز ہیں ہمارے لوگوں کے دیندار لوگ ہیں حج پہ جاتے ہیں رمضان کی روزے ہیں حافظ قرآن ہے لیکن جب بیٹے کا پیچیک آتا ہے نا تو وہ آٹومیٹک ویڈرال جاتا ہے والد صاحب کے ایکاؤنٹ میں یا ماں کے ایکاؤنٹ میں اس کو اپنے پیسے اس کو نظر نہیں آتے اور بیوی کو تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس کو وہ تم کہہ دو کہ کیا دو چاہیے کیا چاہیے میں لے کے آ جاتا ہوں اس نے پیسے دیکھنے بھی نہیں ہے دوسری طرف ایکسٹریم کیا ہوتا ہے نہیں 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 تمہارے پیرنٹس تمہیں کنٹرول کر رہے ہیں پیسے میرے ذمہ ہونے چاہیے ہیں اب وہ وہاں پر وہ نظر رکھی جالی ہے کہ یہی یہ تم نے دوائی لیتے ہیں اچھا اب دوائییں بھی لی جا رہی ہیں پوری آرڈٹنگ ہو رہی ہے ایک طرف سے دوسری طرف کی کہ اس پہ کہیں خرچ نہ ہو جائے اس پہ کہیں خرچ نہ ہو جائے یہ محبت کے نام پہ لیکن یہ کنٹرول یہ بھی باطل ہے یہ بھی ایک طرح کا باطل ہے تو کرتے کیا ہیں کہ تمہاری مدد کرنے کے لیے میں تمہارے فائننس کا تھوڑا مجھے ایکسس دے دو تاکہ میں دیکھ لوں کہ سارے بل وغیرہ ٹائم پہ ہوتے رہے ہیں لیکن وہ بل وغیرہ پہ کرنے کی بات نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہاں خرچے ہو رہے ہیں کہاں کس جگہ جا رہے ہیں ہماری مرضی کے مطابق جا رہے ہیں ہماری مرضی کے بغیر جا رہے ہیں یہ سب باطل کے تحت آتا ہے اور پھر اوپر سے جو مزید زیادتی یہ ہے کہ جو دین نے جس بات پر آپ کو حکم نہیں دیا آپ پر کوئی پریشر نہیں ڈالا آپ پر کوئی گلٹ نہیں ڈالا کبھی کبھار رشتوں کے ناتے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو یہ چیز کر دو میرے لئے یہ چیز کر دو اور اگر کوئی کہہ دے کہ بیگم صاحب یہ تو میں نہیں کر سکتا یہ تو فضوحرچی ہوگی یا ابھی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یا والدین کو منع کر دے یا بہن بھائی کو منع کر دے کسی کو منع کر دے اچھا اب یہ ہے اس طرح ہے اب پتہ چلا کہ تمہیں تو واقعی بس لالچی یعنی جو دینے والا تھا اس کو لالچی کہہ دینا جو دینے والا تھا تو اس کو تو باقاعدہ ویسٹ میں تو سٹیڈی کیا جاتا ہے it's called financial abuse financial abuse جو بہت بڑا سبجیکٹ ہے سائکولوجی میں اس میں زیادہ تر پرپیٹریٹر فیملی میمبرز ہوتے ہیں اور وہ ایک طرح سے spoken یا unspoken قسم کا pressure ڈالتے ہیں کہ آپ نے ان جگہ خرچ کرنا ہے اس جگہ خرچ نہیں کرنا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے گائیڈلائن دے دی ہے کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے کس چیز پہ کرنا چاہیے کس چیز پہ نہیں کرنا چاہیے اور کس چیز پہ آپ کو کھلی چھٹی آپ کو گلٹ نہیں کر سکتا کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں وہ آپ کا حق ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ کے درمیان آپ کے رب کے درمیان آپ کے اوپر کوئی پولیس آکے نہیں کرنے تم نے یہاں کیوں خرچ کیا وہاں کیوں خرچ کیا تو یہ بھی اطلاع تھا پھر اور طرح کیا بھی اس ہے باطل کیا ہماری فیملیز میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی اچھا بیٹا یہ کچھ گھر کی ریپیر کرانی تھی تو اس کے لئے کچھ پیسے چاہیے تھا جی ٹھیک ہے اچھا یہ کچھ اس کے لئے تمہاری بہن کے لئے ضرورت تمہاری بھائی کے لئے ضرورت کچھ دے لینا ٹھیک ہے جی اب آپ نے دیئے اگلے مہینے جو ہے وہ فلوریڈا کی ویکیشن کے کی تصویریں آگئیں یہ کہاں سے آئے اچھا زیادہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اب دے دیئے تو دے دیئے مانگے ایک مقصد سے مانگے با مقصد خرچ کیے بے مقصد خرچ کیے بے مقصد اور یہ بہت ہوتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ دے دیئے تو تمہارا اب پوچھ کچھ کرو کہ کہاں مرچ کیے ارے اگر پوچھ کچھ نہیں کرنی تھی تو بتایا کیونکہ اس کے لئے دیئے جا رہے ہیں یا اس کے لئے دیئے جا رہے ہیں یا تمہاری جو ہیں وہ جو خالہ ہیں یا تمہاری ممانی ہیں یا چچی ہیں یا جو بھی ہے یا کوئی یتیم کزن ہے تمہاری جو بھی ہے ان کی مرد کیلئے دیئے ٹھیک ہے اگر دیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے دیا جا رہا ہے تو یہ باقی اور جگہ کہاں جا رہے ہیں پھر یہ بیسے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اور اس کے بالے میں سوال بھی مت پوچھنا زیادہ آگے پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی عقاد سمجھو یہ بھی باطل ہے یعنی مانگنا یا ڈیمینڈ کرنا طلب کرنا ایک مقصد سے لیکن خرچ کرنا دوسری طرف یہ جھوٹنا ہوا تو اور کیا ہوا یہ فریب نہ ہوا تو اور کیا ہوا